جانے جا رہا ہے بینالکوامی کرکٹ کا میلہ ویسنڈیز کے ٹیم گل شاہینوں سے ٹکرائے گی کراچی والے پانچ سال بعد بینالکوامی کرکٹ سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے چین ہے پی اے سر کی طرح ویسنڈیز کے ساتھ سیریز کے لیے بیسن حکومت کی جانب سے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں ہم جانیں کہ ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ولید احمد اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ بخاری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ولید پہلے بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے جی بالکل کل بینالکوامی کرکٹ کا پہلا مارکہ ہوگا جس میں ویسنڈیز کی کالی آاندھی جو ہے پاکستانی شاہینوں سے تکرائیں گے بھرپور تیارہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی کی جاری ہیں پی ایس ایل کی طرح کسی بھی شہری کو جو ہے وہ شاہینے کرکٹ کو اسٹیڈیم تک جانے کی اجازت نہیں ہوگی غیر متعلقہ چکسو تمام افراد جو بھی میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے تمام لوگوں کو جو ہے کشمیر روڈ پہ قائم جتنی پارکنگ بنائے گئی ہیں تین بارکنگ کشمیر روڈ پہ بنائے گئی ہیں تین یونیورسٹی روڈ پہ بنائے گئی ہیں جبکہ ڈالمیا روڈ پہ فٹبال گیرانڈ میں پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے تمام شاہینے کرکٹ اپنی گاڑیاں وہاں پہ پارک کریں گے اس کے بعد جامعہ تلاشی کے عمل سے گزرنے کے بعد ان کو شٹل بس سرویس میں سوار کیا جائے گا اور پھر ان کو اسٹیڈیم تک پہنچایا جائے گا اسٹیڈیم میں بھی جانے کے لیے انہیں حسن اسکوائر جبکہ دوسری جانب جو ہے اسٹیڈیم سکر مدید ساہد بخاری آپ بتائے گا کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کے یہاں پر جی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کچھ دیر قبل نیشنل سٹیڈیم کے اندر سراغ رسنہ کتوں کی مجھد کلیرنس کی گئی سویپنگ کا عمل کیا گیا بوم ڈسپوزل یونٹ بھی موجود تھا وہ مقصود مقامات کی کلیرنس کرتا رہا ڈیوائسز لگا کر چیکنگ کی گئے اور اس کے بعد سویپنگ کا عمل مکمل ہو گیا اس وقت نیشنل سٹیڈیم کے اندر پولیس اور رینجز دونوں کی نفری موجود ہے باہر کی صورتحال اگر دکھائیں تو چاروں طرف جو شڑکیں ہیں ان پر ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ سار رینجز اور پولیس کی وقفے وقفے سے مقصود مقامات پر کھڑی کر دی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے پی ایسل کے انتظامات تھے ویسے ہی انتظامات رہیں گے تقریباً آٹھ سوے قریب ٹرافک پولیس اہلکار نیشنل سٹیڈیم اور اطراف کے مقامات کی سیکیورٹی کے پرائض انجام دیں گے ان تین روز میں جب پاکستان ویسٹرنڈی سٹی ٹوینڈی سیریز چلے گی اور ساتھ ساتھ تقریباً کوئی آٹھ ہزار سے زائد پولیس اور رینجز کے اہلکار ہوں گے جو سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائ انتظامات رہیں گے سڑکیں بند کرنے کی اگر بات کریں تو پی ایسل کے دور میں جو سڑکیں بند کی گئی تھی اسی طرح پاکستان ویسٹرنڈی سٹی ٹوینڈی سیریز میں بند کی جائیں گی یعنی کہ نیشنل سٹیڈیم کے چاروں طرف موجود جو سڑکیں ہیں وہ ٹرافک کے لیے مکمل بند ہوں گی اس روز جتن میںچ کھیلا جا رہا ہوگا صبح تقریباً گیارہ بجے کے بعد سے رات گئے تک جب تک میچ چلتا رہے گا ان سڑکوں کی اگر بات سڑک کرتا ہوں تو پہلی سڑک جو بند ہوگی وہ ڈالمیا سے لے کے جیل لوڈ تک دوسری نیپا سے لے کے جیل لوڈ تک بند کی جائے گی تیسری سڑک کی اگر بات کریں تو نیپا سے جیل لوڈ کے درمیان حسن اسکوائر آتا ہے وہاں سے لے کر جو نیشنل سٹیڈیم آنے والا سڑک ہے وہ بھی بند رہے گا اور جس سڑک میں موجود ہوں یہ ایک طرف کارساستے شارہ بسل کنیکٹ کرتا ہے اور دوی طرح شکریہ ولید احمد اور سعاد بخاری